پی پی ایک سو انتالی سے عزاد امیدوار آیاز احمد باوی نے امین پاک میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بند پار کی آبادی کے لیے سابق منتخب نمائندوں نے کچھ نہیں کیا عوام اب آزمائے ہوئے لوگوں کو نہیں آزمائیں گے آیاز احمد باوی کا مزید کہنا تھا کہ یہ علاقہ ہمیشہ نظر انداز ہوا ہے وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور جیت کر علاقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کارنر میٹنگ کے بعد انہوں نے ڈور ٹوڈور کمپین کی اور لوگوں میں پمفلٹس تقسیم کیے ہلکہ اینے 130 سے آزاد امیدوار اکمل ڈوگر اور پی پی 158 سے چودری زین شوکت ڈوگرہ کے عزاز میں کارنر میٹنگ کا اتمام کیا گیا میٹنگ میں چودری سعید، حاجی آزم، چودری ساجد اور حاجی صدیق سمیت دیگر نے شرکت کی اس موقع پر علاقہ مکینو اور جڈ برادری نے ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا چودری زین شوکت ڈوگر نے اپنے حلقے کے علاقے نورپورہ کا بھی دورہ کیا اس موقع پر رحمانی برادری نے زین شوکت کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا زین شوکت نے کہا کہ وہ گیارہ مئی کو منتخب ہو کر نورپور گاؤں کی سڑکیں پکی کروائیں گے اور علاقے کے دیگر مسائل حل کروائیں گے اینے 126 سے جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ نے گارڈن ٹاؤن جیون ہانا پینڈ میں دور ٹو دور انتخابی مہم چلائیں پی پی 152 کے امیدوار ملک شاہد اسلم بھی لیاقت بلوچ کے ہمراہ تھے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ ملک اندھیروں میں ڈوب چکا ہے اور اب پاکستان کو جماعت اسلامی ہی بہرانوں سے نکال سکتی ہے جماعت اسلامی کے اینے 121 سے امیدوار ڈاکٹر فرید احمد پراشا نے خواتین کے ساتھ کارنر میٹنگ کی اس موقع پر ڈاکٹر فرید احمد پراشا کا کہنا تھا کہ اسلام میں خواتین کو بلند مقام دیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین گھر گھر جا کر عوام کو جماعت اسلامی کے منشور سے آگاہ کریں اور ووٹ کی اپیل کریں اینے 128 اور پی پی 161 سے جماعت اسلامی کے امیدوار میاں ظہور وٹو نے ڈرائی ویڈ میں مرکزی انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا میاں ظہور احمد وٹو نے ڈور ٹڈوڈور کیمپین بھی کی اور حلقے کے عوام کو جماعت اسلامی کے منشور سے بھی آگاہ کیا پی پی 153 سے ازاد امیدوار میاں عبدالرزاک نے مین بازار لیاقت آباد میں ڈور ٹوڈور انتخابی مہم چلائی اور دفتر کا افتتاح کیا اس موقع پر تاجر اتحاد فرنس گروپ لیاقت آباد اور جیولرز اسوسییشن کے صدر میا اسلم پرویز نے میا عبدالرزاق کی حمایت کا اعلان کیا مانا والا میں حلقہ اینے 125 سے ایمکی ایم کی امیدوار ڈاکٹر زیب النسا اور پی پی 105 سے امیدوار میا راشد کے عزاز میں کارنر میٹنگ کا احتمام کیا گیا جس میں اہلی علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی ڈاکٹر زیب النسا اور میا راشد میں دور ٹو دور کیمپین بھی کی اور اہلی علاقہ میں پمفلٹس بھی تقسیم کیے پاکستان میو عوامی اتحاد پارٹی کے چیئرمن چودری محمد عاصف خان میو نے پاکستان مسلمی قنون کی حمایت کا اعلان کر دیا تاؤنشپ میں میو عوامی اتحاد کی زانب سے کارنر میٹنگ منعکت کی گئی جس میں میا جاوید، اسغر، نومان میو اور خالن میو سمیت دیگر افراد نے شرکت کی